تو دوستو فائنلی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کا جو ہے سیڈیول ہے وہ آ چکا ہے جہاں دوستو بھارت یہ ٹیم کس کس ٹیم سے بھیڑے گی یہ سارے لسٹ آ چکے ہیں ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ دوہزہ چوبیس کا سیڈیول جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے ٹی ٹوانٹی ورش ورش ورکب کے بات کرنے تو کب ہوگی اور بھارت اور پاکستان کے بیچ میں بھرند کب ہوگا یہ تمام خبریں آپ کو اس ویڈیو میں مل رہی ہیں آئی سی سی نے پرشو کی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ دوہزہ چوبیس کا شیڈیول جاری کر دیا ہے یہ جونامنٹ ایک جون سے یو ایسے میں کھیلا جائے گا ویسٹ انڈیج میں کھیلا جائے گا جی ہاں اور اس بار بیس ٹیم میں حصہ لے رہی ہیں یہ سب سے بڑی خبر ہے آئی سی سی نے اس سال میں جون میں ہونے والے ٹی ٹوانٹی ورش ورش ورکب دوہزہ چوبیس کے لیے شکروار پانچ زنوری کو شیڈیول کا جاری کر دیا تھا آگامی ٹی ٹوانٹی ورش ورش ورکب میں بھارت اور پاکستان کے بیچ میں نو جون کو مہا مقابلہ کھیلا جائے گا ویسٹ انڈیز اور یو ایسے میں ہونے والی اس ٹرنمنٹ میں کل بیس ٹیم میں حصہ لیں گی انتراشترے کرکیٹ پرسد کی بات کریں تو ان کے لسٹ میں پورس ٹی ٹوانٹی ورش ورکب دوہزہ چوبیس کے شیڈیول میں بھارت کو پاکستان اور آئرلینڈ امریکہ اور کانیڈا کے ساتھ گروپ اے میں رکھا گیا ہے وہیں اگر دوسرے تب دکھائے تو ٹی ٹوانٹی ورش ورش ورکب دوہزہ چوبیس کے شروعاتی مقابلے میں سہ مہجبان سنیوک تراج امریکہ اپنے چی پرتوندی کاناڈا سے بھیڑے گا جبکہ مہجبان ورس ٹینڈیز گروپ کھیل کے دوسرے دن گویانا میں پاپوہ نیو گین سے کھیلے گا ٹی ٹوانٹی ورش ورش ورکب ایک جون سے انتیس جون کے بیچ میں کھیلا جائے گا فائنل مقابلہ انتیس جون کو بارہ بارڈوس میں کھیلا جائے گا اور یہ بہت ہی بہترین مقابلہ ہوگا بھارت کے سبی گروپ میچ یو ایسے میں کھیلے جائیں گے بھارت ٹی ٹوانٹی ورش ورکب دوہزہ چوبیس میں اپنے اویان کی شروعات آئرلینڈ کے خلاف پانچ جون کو نیو آرک میں کھیلا جائے گا اور بات کریں تو جبکہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں نو جون کو نیو آرک میں کھیلا جائے گا مقابلہ اور اس مقابلے کا انتظار بے سب اسے ٹرکٹ فینس کریں گے دوہزہ چوبیس ٹوانٹی ورش ورکب کا ایک بہترین مقابلہ دیکھنے کو ملے گا ٹی ٹوانٹی ورش ورکب دوہزہ چوبیس کا ایک نئے فارمٹ میں آیوجیت کیا جائے گا جس میں پہلی بار ٹوانٹی ورش ورکب میں بیس ٹی میں شامل ہوں گی ان ٹیموں کو پانچ پانچ کے چار سموہوں میں باتا گیا ہے پرتک سموہوں سے شرش دو ٹی میں سوپر آٹ میں پہنچیں گے اس چینل میں شرش ٹی میں چار چار کے دو سموہوں میں بٹ جائیں گی ان گروپوں میں شرش دو ٹی میں سیمی فائنل میں پہنچیں گی اور اس ٹرنیمنٹ کا فائنل مقابلہ 29 جون کو ہوگا تو یہ مقابلہ بہت شاندار ہوگا بھارت کو پاکستان، آئرلینڈ، امریکہ اور کاناڈا کے ساتھ گروپ میں اے میں رکھا گیا ہے گروپ بی میں بات کریں تو انگلینڈ، آسٹریلیا کے ساتھ، نیمیبیا، سکوٹلینڈ اور اومان کی ٹی میں ہیں ویسٹ انڈیز کو گروپ سی میں نیوزیلینڈ، افغانستان، یوگانڈا اور پاپوگان، نیوگین کے ساتھ رکھا گیا ہے جبکہ گروپ ڈی میں دکشن افیقہ، شرلنکہ، بانگلہ دیش، نیدھلینڈ اور نیپال ایک دوسرے کے خلاف کھیلتے نظر آئیں گے اور اس کے بعد سے یو ایسے میں تین اور کیریبین میں سرزمی پر کل چھے وینیو پر ٹی ٹونٹی ویشو کپ میچ کھیلا جائے گا انتیز دینوں تک چلنے والا اس ٹونامیٹ میں بیس میں سے دس ٹیم اپنا پہلا میچ یو ایسے میں کھیلیں گی اس میں سولر میچ دیکھا جائے تو بہتی شاندار تھے کہ سی لوریہیل، ڈلاس اور نیوارک میں ہوگا بھارت اور پاکستان کے بیچے بلک بسٹر مقابلہ لانگ آئیلینڈ میں نیو ناؤسی کاؤنٹی انتراشٹر کرکیٹ سٹیڈیم میں نو جن کو کھیلا جائے گا یہ مقابلہ بہتی شاندار ہونے والا ہے کیریبین میں چھے الگ لگ دیپو میں ایک تالیس میچ کھیلے جائیں گے جس میں سیمی فائنل تریننداد اور ٹمبائکو اور یوگیانا میں کھیلا جائے گا فائنل 29 جن کو باربادوس میں کھیلا جائے گا تو یہ مقابلہ بہتی شاندار ہوتا ہوا دکھائی دے گا اور ساؤت افریکہ دورہ ختم ہو چکا ہے بھارتی ٹیم کا اور اب افغانستان سے مقابلہ ہوگا تو اس کے لئے بھی ٹیم کا جہن آ چکا ہے لیکن تمام دوستوں کو بتا دیں کہ بھارتی ٹیم پاکستان سے بھیڑے گی اس کا انتظار پر سب سے لوگ کر رہے ہیں آج سیسٹی ٹونٹی ورڈ کپ شیڈل جو ہے وہ چاری کر دیا گیا ہے تو دوستو چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائک بٹس ضرور دبائیے گا